دوستو اس ویڈیو میں ہم لو بات کرنے جا رہے ہیں JP Infra Limited کے لیے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیکھئے گا آپ کو ایک لنک مل جائے گا دوسری ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوستو یہاں پہ خبر آ رہی ہے JP Infra Limited کو لے کر کے کافی لوگ اس بات کو لے کر کے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا یہ سٹاک ڈیلسٹ ہونے والا ہے اس سٹاک ایکچین سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک نیوز ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے گا لیکن ان سے پہلے ابھی بتانا چاہوں گا کہ آج 13 جولائی 2021 کو کیا ہوا دیکھیں 2.80 کے لور سرکٹ کے اوپر اوپن ہوا تھا اور وہاں سے ہائی نہیں بنایا right volume آج trade کرتا ہے 18,10,545 جہاں پہ delivery 100% ہے اور BSE کو پر دیکھیں تو 11,90,196 اور 2.75 کی یہاں پہ lower circuit کے اوپر closing ہے 4.84% کا lower circuit اور 381.96 کروڑ اس کی market gap ہے دوستو اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا اس company کے اندر promoter کی کیا holding ہے اور public share holding کیا ہے دیکھیں جون 2021 quarter جو کی آپ کو پتا ہے اس کا data upload کر دیا جا چکا ہے اس میں promoter کی holding 61% ہے جہاں پہ انہوں نے 83.63% کے against financial commitment کر رکھا ہے یعنی اتنے percent shares جو ہے ان کے گروہی ہیں pledge کر رکھا ہے FII's کی holding یہاں نہیں ہے zero ہے DII's یہاں پہ 3.9% کے ساتھ بنے ہیں اور public share holding ہے 35.10% right اس بات کو یاد رکھے گا public share holding ہے 35.10% تو دوستو خبر کچھ ایسی آ رہی ہے کہ یہاں پہ daily high court نے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ daily high court نے ایک notice issue کیا ہے center یعنی government of india کو اور security exchange board of india یعنی SEBI جو کی market regulator ہے right ان دونوں کو ایک notice issue کیا ہے کہ جو non promoter share holding ہے اس کو deal list کرانے کے اوپر actually میں یہاں پہ deal listing کے بات آتی کہاں سے ہے ایسی کوئی بیچ میں خبر تو آئی نہیں تھی اگر خبر ہوتی تو میں نے آپ کو بتایا ہوتا لیکن خبر تھی نہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ daily high court کے اندر 24 minority shareholders نے ایک appeal کیا تھا ایک plea file کیا تھا 1 crore rupees worth جس کی total share holding کیا ہے کے لیے file کیا تھا کہ ان کی محنت کا کمائی کا پیسہ ان کی hard earned money جو اس میں لگی ہوئی ہے اس کو wipe out نہ کرا دیا جا اس کے لیے یہ minority shareholders جو کی 24 ہیں total number میں ان لوگوں نے bill کے daily high court میں plea کیا تھا تو daily high court نے Tuesday کو اسی بات کو لے کر کے سنوائی کری اور انہوں نے center اور security exchange board of india کو delisting کے against میں جو ہے notice issue کیا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہو کہ آپ جباب دیجئے کیا آگے ہونا ہے کیوں ہونا ہے right یعنی اس کے اوپر آپ ایک logical answer کریے right تو تاکہ JP infra limited کے shares کو extinguishment نہ کیا جا سکے یہاں پہ planning ہو سکتا ہے internally اس بات کو لے کے چل رہی ہو کیونکہ یہ 24 minority shareholders نے جو appeal کیا تھا یہ کہیں نے کہیں ایسے لوگ ہیں جن کو insider news بتا رہی ہوگی اس بات کو لے کے جس کو market میں disclose کسی بھی news channel یا کسی media کے medium sex you know disclose نہیں کیا گیا تھا اگر ہوا ہوتا تو میں نے آپ کو پہلے جروج بتایا ہوگا اس طریقے کی بات جو ہے market میں فیل تو رہی تھی لیکن actually میں اس طریقے کی کوئی news نہیں تھی right تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 35% کیا اس پاس کی holding ہے یہاں پہ 39% دکھا گیا ہے میں نے آپ کو بھی public share holding دکھائی ہے june quarter کی جو کی latest quarter ہے right تو اب دیکھتے ہیں دوستوں کی آگے کیا جو ہے center اور سے بھی کیا اس کے اوپر respond کرتے ہیں اور یہ respond کرنا کہیں نہ کہیں اس بات کو ضرور clarify کرے گا کی آگے کیا planning ہے last میں آپ لوگوں سے ایک معافی لینا چاہوں گا کیونکہ میں آپ کو continuous videos provide نہ کر سکا کچھ کاران کی وجہ سے i was little disturbed right so میں continue آپ کو آگے چیزیں update کروں گا i swear right تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ لوگوں کو patience رکھنا ہے تیار رہیے patience رکھئے اور panic مت کریے right یہی میں آپ سے کہوں گا patience رکھئے کہیں نہ کہیں patience شاید رنگ لا سکتا ہے کیونکہ دیکھئے 24 اگر minority shareholders اٹھ سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کیوں نہیں اٹھ سکتے بھئی سیدھی اسی بات ہے جب 24 لوگ اٹھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپیل کر سکتے ہیں جتنے زیادہ لوگ ہوں کے اپیل کرنے والے اتنا ہی زیادہ chances بڑھ جاتا ہے کہ case کو آپ کے favor میں دیکھا جائے گا میری بات سمجھ رہے تو اس طریقے سے اگر ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ صحیح کچھ ہو سکتا ہے باقی اگر آپ کمجور پڑھیں گے تو کمجور کو لوگ آرام سے دبا لے جاتے ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے جو کچھ ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا میں بتاؤ گا رائیت so for that you have to be connected with this channel and make sure to be strong stay connected and all the best